ہیلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے اس چینل ایف ایم گائیڈ اور ڈیکن ڈائیجشن دوستو بسوکلیا ان کے وارڈ نمبر پچیس کے کانسیلر رویندر گائیکوار کو کل ڈیپیوٹو کمیشنر کے ایک آرڈر کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے دراصل ہوا تھا یہ کہ کانگریس کا ان پر ایک آروپ تھا جس کی زمان میں انہوں نے کیس کیا کیس اس سلسلے میں کہ وہ بینا ہی ریزگنشن دیئے ہوئے بی جے پی کے ساتھ مختلف پالیٹیکل راجنیتک گتی ویڈیو میں ملووث ہیں تو اس پر ایک کیس چلا جس کے بعد کل جو ٹیپیٹو کمیشنر کے طرف سے آرڈر پاس کیا گیا ہے اس میں صاف یہ لکھا گیا ہے کہ رویندر گائیکوار جنہوں نے نہ ہی اپنے کانسیلر شپ سے ریزگنشن دیا اور نہ ہی آئی این سی پارٹی سے کی میمبر شپ سے ریزگنشن دیا اس کے باوجود بھی وہ بی جے پی کے ساتھ کئی سارے راجنیتک گتی ویڈیو میں موجود تھے جس کے پروف کے طور پر آئی این سی کے طرف سے ایک ویڈیو بھی پیش کیا گیا تھا جس میں وہ بائی پولز میں بی جے پی جوائن کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مخدمے کا فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ انہیں دوشی خرار دیتے ہوئے سیکشن 3.1.A کا وائلیشن اور پرویبیشن آف دیفیکشن آٹ 1987 کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو اس فیصلے کے بعد کانگریس کے بلوک پریسیڈنٹ میر ازہر علی نورنگ نے پریس سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں میر ازہر علی نورنگ بلا کانگریس پرسینٹ اربن بس فکر لیا وارڈ نمبر پچیس کے روی گائے کور صاحب کہ وہ ہمارے کانگریس کے بی فارم پہ الیکٹر ہوئے تھے اور بائلیشن میں انہوں نے کانگریس پارٹی چھوڑ کر بی جی پی میں جا کر اس کے حاصل ہم ڈی سی کننگ کیس دالے تھے اور آج بی اس تاریخ کو گیارویں مہینے کے ڈی سی نے ڈسکوالیفیٹ کا آرڈر ایشو کر کے یہ آرڈر ہمیں دے دیا دس ویڈیو سی سپانسرڈ بائی قراری سپر مارکٹ نیئر امہ مسجد حلیہ جو